اسلام علیکم میں ہوں شایسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے بڑھتے ہیں آج ہی خاص خبروں کی طرف گوڑا شہزاد علی کی ریپورٹ بیرون ملک سے واپس آنے والے شخص نے چند منٹ میں دو مکلے مقامات پر فائرنگ کر کے اپنی متعلقہ بیوی سالے سمیت چار افراد کو قتل کر دیا فائرنگ سے تین خواتین زخمی بھی ہو گئی ملزم موقع سے فرار ہو گیا ڈی پیو حسن اقبال نے وقوع کی اطلاع ملتے ہی پرار ملزم کی گرفتاری کے علاقے کی ناکہ بندی کر دی زخمی اور جامعہ کفرات کی ناشو کو اسپتال منتقل کر دیا گیا وزیراعہ پنجاب اور آئی جی پنجاب نے چار افراد کے قتل کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پیو حسن اقبال سے ریپورٹ طلب کر دی واقعہ ملوث ملزمان کی گرفتاری کا حکم جاری ہے سچو اے ڈیویجن میاں انبر کے مطابق رفیق نامی نوجوان عرصہ دراست سے بیرون ملک مقیم تھا جس کی بیوی فرزانہ نطیفہ بار نفتے بھائی کاشف کے ہمراہ رہائش پذیر تھی رفیق نے بیوی کو گھرے روجوہات پر طلاق دے دی تھی اس دوران رفیق اور فرزانہ نے عدالتوں میں مقدمات دائر کر رکھے تھے فرزانہ کے مامو عاشق اور ان کے بیٹے سلمان نے بھی کیس کر رکھا تھا اس دوران تاریخ پیشی سے واپس آتے ہوئے رفیق نے غلہ گدام کے قریب فائرنگ کر کے فرزانہ کے مامو عاشق اور اس کے بیٹے سلمان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس دوران گولے لگنے سے دو خواتین بھی زخمی ہو گئے جبکہ ملزم رفیق اس کے پوری بعد عطیفہ بات پہنچا جہاں اس نے فائرنگ کر کے مطلقہ بی بی فرزانہ اور سالک عاشق کو بھی گولیاں مار کر قتل کر دیا یہاں بے خاتون فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے ملزم وقوع کے بعد فرار ہو گیا ڈی پی حسین اقبال اطلاع ملتے ہی خود دونہ مقامات پر پہنچے جانبہ کفرات کی علاجوں کو پوست مارٹم کے لئے اسپتال منتقل کرنے جبکہ زخمیوں کو علاج معالجے کے لئے اسپتال منتقل کرنے کے ہدایت کی جبکہ فرار ملزم کی گرفتاری کے لئے علاقے کی ناکہ بندی کرتے ہوئے پولس کی ٹیم میں روانہ کر دی چارہ فرات کی قتل کا وزیراعہ پنچاب حمزہ شہباز اور آئی جی پنچاب راؤ سردار نے نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی حسین اقبال سے ریپورٹ تلک کر لی ہے جبکہ اس میں ملابس ملزمان کی فوری گرفتاری کے حکم صادر کیا ہے علاقہ کے مطابق رفیق نام ملزم اور صدر راست تک اپنی بیوی کو جو رکم بھیجواتا رہا ہو اس کی بیوی نے اپنے بھائیوں اور قریبی عزیزوں کو دے دی تھی اسی رنجش پر رفیق نے فرزانہ کو طلاق دے دی تھی جبکہ اپنی رکم واپسی کے لئے مطلی مقدمات درش کرواہ رکھے تھے جبکہ فرزانہ کے بھائر ماموں کے ماہ بین بھی مقدمہ بازی چل رہی تھی اسی رنجش پر رفیق نے فائرنگ کر کے چاروں کو قتل کر دیا پولیس سائنسی بنیادوں پر تحقیقات کر رہی ہے احمد پور سیال پاک بریٹش آرٹس انٹرنیشنل کی طرف سے ہفتہ وار دستر خوان آسویل اسفتال تحصیل احمد پور سیال میں لگایا گیا اور کھانا تقسیم کیا گیا مزید ہماری نمائندے محمد عرفان ہرپل ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں احمد پور سیال پاک بریٹش آرٹس انٹرنیشنل کی طرف سے ہفتہ وار دستر خان سیول ہسپیٹل تحصیل احمد پور سیال میں لگایا گیا جس میں خصوصی شرکہ تینکر پرسن علی مجید چہدری محمد عرفان ہرپل پاک بریٹش آرٹس انٹرنیشنل کے پنجاب کی میڈیا اڈوائزر ڈاکٹر اقبال ندیم ملانا گلڈ میڈلس نے کی اور پاک بریٹش آرٹس انٹرنیشنل جھنگ کی ٹیم ڈاکٹر مختیال کول کانڈینیٹر تنزیل کول عبدالباسط ملانا عبدالسامی ملانا عبدالقوی ملانا مہر عرفان سربانہ نے ہمیشہ کی طرح بھرپور دستر خان لگایا اور غریب عمام خانہ تقسیم کیا کیمرائمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد عرفان ہرپل جی ایس ٹی وی احمد پور سیال خبر شامل کرتے ہیں میر پور ازاد کشمیر تحصیل ڈیڈیال سے تفصیلات بتانے سید مرزا کاز میں ویوروچیر جی ایس ٹی وی اوکے تحصیل ڈیڈیال تعمیر ترقی کا سفر جاری اہلیان ڈیڈیال کے لئے بڑی کچھ خبری چودری عزر صادق کی محنت رنگ دے آئی ڈیڈیال برکیات اپریشن ڈیویجن کا قیام نوٹیفکیشن جاری چودری عرشد حسین وزیر طوانائی آبی وسائل ڈیڈیال میں محکمہ برکیات کی اوپریشن ڈیویجن کے قیام کو نوٹیفکیشن چودری عزر صادق وزیر مواصلات تعمیرات کو پیش کر رہے ہیں اس موقع پر سیکردی برکیات چودری طیب اور وزیر طوانائی ازاد کشمیر چودری عرشد وزیر حکومت چودری عزر صادق کو نوٹیفکیشن دے رہے ہیں اور تحصیل ڈیڈیال کی عوام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر حکومت چودری عزر صادق نے اپنے دور حکومت میں تعمیر ترقی کی مثال قائم کی ہمیں ان پر فخر ہے کہ ڈیڈیال کی عوام کے کام با خوبی جانتے ہیں اپنے دور میں ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے مانسر عبرارہ میں سٹی ریپورٹر بہت جلد تناول کی علماء کے اجلاس بلا کر علماء کو ایک پلیٹ فورم پر اکٹھا کریں گے مفتیہ نائیت الرحمان ہزاروی تفصیل کیمتابق پاکستان سنی تحریک ہزارے ڈیویجن علماء بورٹ کے رکن اور ونسلس علماء نظامی ہزارہ بیڑ کے جانسے گیٹوی علامہ مفتیہ نائیت الرحمان ہزاروی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وعد تناول کے علماء کرام کو بہت جلد اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فورم مہایا کریں گے تناول میں ملجل کر دینی خدمات کے لئے علماء کو ایک پلیٹ فورم پر اکٹھا کرنا وقت کے ضرورت ہے مفتیہ صاحب کا مزید کہنا تھا کہ معاشرے میں علماء کا کردار انتہائی اہم ہے علماء کرام کو پلیٹ فورم پر جوان ہو کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ویہاری رپورٹ محمد شمول نظری ڈیپٹی کمیسٹر ویہاری کا اقدام طبیل عرصے سے رکے ہوئے پرائیوٹ سکولز اسوسیشن کے بلڈنگ سیٹیف کیرس لائسنس جاری کرنے کے کمات جاری کر دیئے اس موقع پر وقت نے ڈیپٹی کمیسٹر میاں حسن رفیق اور ایم پی اے میاں ساکب خرشید کا شکریہ ادا کرتے پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے میاں ساکب خرشید کا پھولوں کا دستہ میاں آسف خرشید نے وصول کیا مزید جانتے ہیں محمد شمول نظیر سے جی بلکل ڈیپٹی کمیسٹر ویہاری کا اقدام طبیل عرصے سے رکے ہوئے پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کے بلڈنگ سرٹفکیر لسنس جاری کرنے کے حکامات جاری کر دیا جی بلکل سرٹفکیر کی فیسو کا بھی تحین کر دیا گیا ایم پی اے ویہاری میاں ساکب خرشید کی رہنمائی اور زلی رہنماء پرائیوٹ سکول اسوسییشن میاں جانزیب ایڈوکیٹ کی قیادت میں پرائیوٹ سکول اسوسییشن کے وفد کے مالکان پر مشتمل تھا وفد نے ڈیپٹی کمیسٹر سے ملاقات کر کے اپنی مشکلات سے اگاہ کیا تو ڈیپٹی کمیسٹر میں میکمم بلڈنگ کو فوری طور پر سرٹفکیر لسنس جاری کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا میاں جازیب یوسف نے زلی رہنماء کے ہمراہ صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ زلہ ویہاری میں پانچ سو سے سکول ایسے ہیں جن کا پنجاب فاؤنڈیشن کے ساتھ الہا کر لیکن ان کے بلڈنگ سرٹفکیر لسنس جاری نہ ہونے کی وجہ سے ان سکولوں کے فنڈز سٹاپ ہو چکے ہیں خدشات تھے کہ جس کی وجہ سے ان سکولوں میں تعلیم متاثر ہونے کے خطرات تھے لہٰذا پرائیوٹ سکول ایسے سیوشن کے قیادت نے ایم پی ای ویہاری میاں ساکب کرشید کی رہنمائی میں ڈیپٹی کمیسٹر میاں ایسن رفیق سے ملاقات کر کے صورتحال سے اگاہ تو اگاہ کیا تو ڈیپٹی کمیسٹر نے فوری طور پر میکمہ بلڈنگ کو سرفکیر لسنس جاری اجرا کرنے کے کامہ دیتے ہوئے نوٹفکیشن جاری کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بلڈنگ سرفکیر کی فیصوں میں بھی رد و بدل کر دیا باقبل از ہی کیٹیگری کے سکول کی بلڈنگ فیص سے پانچ ہزار پر مقرر تھی لیکن ڈیپٹی کمیسٹر میاں ایسن رفیق نے فیصوں پر نظر سانی کرتے ہوئے پرائیوٹ سکول کی فیصوں میں مبلغ تین ہزار پہ میڈل کے سکول کی فیص چار ہزار پہ اور ہائی سکول بلڈنگ کے سرفکیر لسنس کی فیص پانچ ہزار پہ مقرر کر دی میاں جانزیب یوسف کا کہنا تھا کہ ان اقدامات سے نا صرف پرائیوٹ سکولوں کی مشکلات میں کمی ہوگی بلکہ حکومت کو بھی ریونیو اکٹھا ہوگا اس موقع پر وحود نے ڈیپٹی کمیسٹر میاں ایسا رفیق اور ایم پی ای ویہاڑی میاں ساکب خرشید کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھولوں کے گلدستہ پیش کیے میاں ساکب خرشید کا پھولوں کا گلدستہ میاں آصف خرشید نے وصول کیا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد شمون نظیر ویہاڑی احمد پرسیال دربار آلیہ حضرت پیر عبد الرحمان کے مزار کے تاج پر لگا سونے کا ٹکت چوری کر لیا گیا عوام سرائے پر تجاج وزید ہمارے نمائندے محمد الفان حل پر ہمارے ساتھ موجود ہے تفسیلات ان سے جانتے ہیں احمد پرسیال نے واقع برسگیر پاکوہن کے مشہور پہلے تابع بزرگ حضرت پیر عبد الرحمان کے مزار کے تاج پر لگا سونے کا ٹکہ مبینہ طور پر چوری کر لیا گیا جس پہلے علاقہ کی جانت سے دربار کے سامنے نماز جمعہ کے دائکی کے بعد پورا میں تجاج کیا گیا مزاہرین کا کہنا تھا کہ دربار آلیہ حضرت پیر عبد الرحمان پر تین سال قبل ایک مرید جس کا تعلق کراچی سے ہے اس نے مزار کے تاج پر دس تولے سونے کا ٹکہ لگایا جس کی امارت لاکھ روپے بنتی ہیں اس پر چند دن قبل اٹھائے زون کو شریف پر چڑھ کر چوری کر لیا گیا چوری کے وعدات ہونے پر محکمہ وقعہ نے کسی قسم کی کوئی کائر وائی نہیں کی دوسری جانب محکمہ وقعہ کی جانب سے بھی مزار شریف کی بے حرمتی اور ٹکہ چوری ہونے کی تصدیق کر دی اہل علاقہ کی جانب سے ریپٹی کمیشنر جنگ کمیشنر پیستہ عبال اور سیکرٹری محکمہ وقعہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی گئی ہے جل سے جل مزار کی بے حرمتی کرنے اور سونے کا ٹکہ چورانے والے شخص کو گرکتار کر کی قرار واقع سزا دی جائے